بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے تڑکے والی مومو سرکی دال کی ریسے پی شیئر کروں گی یہ بہت ہی سمپل طریقے سے تیار ہوگی لیکن مزے میں یہ بہت ہی زبردست ہوگی یہ بہت ہی ہلکی غزہ ہے جس کو تقریباً ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے تیار ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلیز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہاں پر میں نے مومو سرکی دال لیے ایک کب میں نے مومو کی دال لیے اور ایک کب ہی میں نے مصور کی دال لیے اب ان دونوں دالوں کو میں اچھی طریقے سے دھولوں گی اس کے بعد ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لیے اس کے اندر ایک لیٹر پانی شامل کر دیا ہے میں نے اب اس کے اندر نمک ایٹ کروں گی حسبے زائی کا ہاف ٹی سپون حلدی شامل کروں گی اس کے بعد یہ دالے میں ایٹ کروں گی جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر دیا ہے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو اس کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی اور تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ ہلکی آج میں پک رہی تھی دالیں اب اس کو میں ذرا سا چمچ جلاؤں گی تو یہ دیکھیں دالیں اچھے سے گل چکی ہیں اب میں چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے میش کر لوں گی اگر آپ کو کھڑی کھڑی دال پسند ہے تو آپ بہت زیادہ اس کو اس طریقے سے مت کریے گا اب اس ٹائم پہ آ کر اس میں ایک کھانے کا چمچ میں لال مرچوں کا پاودر ایٹ کروں گی لال مرچوں کو آپ اپنے ٹیس کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں مکس کر لوں گی اس کو بھی دالوں کو میں دوبارہ سے اس طریقے سے چمچ کی مدد سے میش کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس میں میں دوبارہ ایک گلاس پانی شامل کر دوں گی مکس کر لوں گی اس کو بھی اس کے بعد اس کو دوبارہ سے میں کور کر دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دال کو پکتے ہوئے دال ہماری ریڈی ہے اب اس ٹائم پہ آ کر اس میں میں کٹی بھی ہر مرچے شامل کروں گی ہرہ دھنیا شامل کروں گی مکس کر لوں گی دونوں چیزوں کو اس کے بعد اس کو میں دوبارہ سے کور کر لوں گی اور ساتھ ہم تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر تڑکے کے لیے میں نے ون تھرڈ کپ گھی لیے اگر آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھیر سے ہماری دال کا ٹیز بہت ہی مزے دال بنے گا تو یہ ون تھرڈ کپ میں نے گھیر میں ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا میں میلٹ کر لوں گی گھی میلٹ ہو گیا اب اس کے اندر دو سے تین جوے میں نے لیسن کے لیے اس کو اس طریقے سے کٹ لیے یہ میں اس میٹ کروں گی اس کے بعد لیسن کو میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی تو لیسن ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ثابت لانمیچ اٹھ کروں گی تین سے چار عدد اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اس کے بعد ایک جائے کا جمج سفیز زیرہ اٹھ کروں گی اور ساتھ ہی اس میں کچھ کرڑی پتے شامل کروں گی اس سے ہماری دال کا ٹیز بہت ہی سبردست بنے گا تھوڑا سا فرائی کروں گی ان دونوں چیزوں کو تو تڑکہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم دال میں ڈال دیں گے اور فوراں سے اس کا ڈھکن میں بند کر دوں گی تاکہ اچھی طرح سے دال میں اس کا ٹیسٹ آ جائے دو سے تین منٹ تک یہ اسی طریقے سے میں رہنے دوں گی اس کے بعد اس کا ڈھکن اٹھاؤں گی اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سی ہماری تڑکے والی مہموسل کی دال بن کے تیار ہے آئیے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری مہموسل کی تڑکے والی دال بن کے تیار ہے آپ اس کو گرم گرم پراتھوں کے ساتھ سرف کریں یا پھر بائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی لگے گی بہت ہی مزے دار یہ دال تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفع میرے چینل پہ آئے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو فور واجنگ اللہ حافظ